اگر آپ کو شریک بناتے ہیں اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذابِ الٰہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح اللہ ان کے عامال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزق سے نکل نہیں سکیں گے لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوہ تن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھوارے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دیم سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خوریزی سے کہیں بڑھ کر ہیں اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو کافروں کی یہی سزا ہے اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے بالا اور رحم کرنے بالا ہے اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے عدب کا مہینہ عدب کے مہینے کے مقابل ہے اور عدب کی چیزیں ایک دوسرے